الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ و سعب اجمعین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ خُزْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَى رب بچرہ لی صدری وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحَلُ الْأُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ میں آپ سب کا دعویٰ سائیکالوجی کے تیسرے اپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج کے اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ایک دائی کو کسی مشن پر بھیجنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے کونسی ایسی qualities تھیں کونسی ایسی چیزیں تھیں جو اللہ کو important لگیں اور جو اللہ نے اس دائی کی تربیت کی تاکہ ان چیزوں کو سیکھ کر وہ دعوت کا کام موثر انداز میں انجام دے سکے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں یہ بات رکھی تھی دعوت کا جو default way ہے یعنی عام طور پہ دعوت جو ہے وہ بحث مباحثہ نہیں ہے لڑائی جھگڑا نہیں ہے بلکہ جو default way ہے دعوت کا وہ ہے نرم انداز میں بات کرنا رحمدلی سے بات کرنا پیار سے بات کرنا محبت سے بات کرنا شفقت سے بات کرنا حارون الرشید جو کہ خلیفہ تھے ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور ان کو نصیحت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اتنے ہارش انداز میں اتنے سخت انداز میں نصیحت کرتا ہے کہ حارون الرشید جو ہے وہ تھوڑے سے سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ ایک خلیفہ کو ایک شخص آکے بہت ہی برے انداز میں بہت ہی سخت انداز میں نصیحت کر رہا ہے اس کی نصیحت ختم ہونے کے بعد حارون الرشید اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر شخص کو مجھ سے بھی بتر شخص کے پاس بھیجا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس سے کہا تھا کہ تم نرمی سے بات کرنا کیا کہا حارون الرشید نے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر شخص کو مجھ سے بتر شخص کے پاس بھیجا تھا اور اس کے باوجود اللہ نے اسے کہا تھا کہ نرمی سے بات کرنے اور تم کس طرح سے کتنی سختی سے مجھ سے بات کرنے حرون رشید کا اشارہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی طرف سورہ تاہا میں آیت نمبر چوالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جائیں اور فیرون سے بات کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ فیرون سے اچھے انداز میں بات کرنا فیرون سے نرمی سے بات کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کا ڈر اس میں آ جائے اور وہ صحیح راستے پہ آ جائے آپ سوچئے کیا فیرون سے بھی بتر کوئی شخص ہے اس دنیا میں اور فیرون کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ فیرون کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنا تو سوچئے آپ الحمدللہ سمو الحمدللہ کون سا ایسا شخص ہے جو فیرون سے بتر ہے یا فیرون جیسا ہے آج کوئی بھی نہیں تو جب فیرون سے نرمی سے بات کرنا ہے تو باقی لوگوں سے ہمیں کس طرح سے بات کرنا چاہیے اور جب موسیٰ علیہ السلام جیسا شخص فیرون سے نرمی سے بات کر سکتا ہے تو آپ اور ہم کیا ہیں تو دعوت کا جو ڈیفولٹ وے ہے وہ بحث مباہسہ نہیں ہے بلکہ نرمی سے شفقت سے پیار سے محبت سے بات کرنا ہے اور اسی چیز کو ہارون الرشید نے اس شخص سے کہا کہ تم مجھے اتنی سخت انداز میں نصیحت کر رہے ہو حالکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر شخص کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بھی بتر شخص کے پاس یعنی فیرون کے پاس بھیجا اور پھر بھی اللہ نے کہا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کس طرح سے انتخاب ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ ریگستان میں ہے اندھیری رات میں ہے اور ایک ریگستان سے دوسرے ریگستان ہے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں سردی کا ماحول ہے ریگستان میں رات کو کتنی سردی ہوتی ہے اس وقت ان کو کیا چاہیے آگ یقیناً اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا انہیں کیا چاہیے تو اسی لیے سورہ تاہہ میں اس قصے کو بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور رات کے اندھیرے میں وہ اس طرف سے دوسری طرف ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں اور سردی کی رات ہے اور سردی میں انہیں آگ چاہیے تو اللہ تعالیٰ ان کو پہاڑ پہ سے آگ دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تاہہ میں وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ کیا موسیٰ کی کہانی تم تک پہنچ چکی ہے اِذْرَا نَارًا اور جب اس نے آگ کو دیکھا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوْ تو اپنی فیملی سے کہا رکو ٹھہرو یہیں اِنِّي آنَسْتُ نَارَ لَأَلِّي آتِكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُوا الَن نَارِ حُدَى تو آپ نے اپنی فیملی سے کہا کہ تم لوگ یہیں رکو مجھے کچھ چیز آگ نظر آئی ہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ہدایت مل جائے ہو سکتا ہے ہمیں آگ مل جائے وہاں سے تو ہمارا کام بن جائے گا تو آپ سوچئے اندھیری رات میں ایک فیملی ہے ان کو آگ چاہیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی پہاڑ کے اوپر اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فیملی سے کہا کہ تم یہیں رکو میں آگ لے کر آتا ہوں ہو سکتا ہے ہمیں کچھ لوگ مل جائے آگ مدگی مطلب ہو سکتا ہے کوئی لوگ اس کے آس پاس ہوں جو ہمیں راستہ دکھا سکیں ہو سکتا ہے کوئی ہمیں ہدایت مل جائے ہو سکتا ہے ہمیں گرمی مل جائے اور یہاں پر جو عربی لفظ استعمال ہوا ہے یعنی یہ آگ صرف موسیٰ علیہ السلام کو دکھی ان کی فیملی کو نہیں دکھی تو فیملی دیکھ رہی ہے کہ آگ موسیٰ نے کہا نہیں نہیں مجھے دیکھ رہی ہے میں لے کر آتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑ رہے تھے اور جیتے ہی وہ پہاڑ کے اوپر پہنچے اور اس آگ کے قریب پہنچے تو قرآن مجید میں آتا ہے فلم ما عطاہ نو دیایا موسیٰ اور جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو ایک آواز آئی اے موسیٰ اب آپ سوچی آگ کے قریب آپ جا رہے ہیں کوئی بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا اور آواز آ رہی ہے اور وہ آواز جو ہے جسے آپ نے پہلی بار سنا ہے وہ آپ کا نام لے رہی ہے آپ کی کیا کیفیت ہوگی بتائیے کیسا محسوس کریں گے آپ آپ یقیناً ڈل جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا انی انا رب و غفق لنا علیک کہ یقیناً میں تمہارا رب ہوں اور اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم ایک پاکیزہ جگہ پر ہو وادی طوا میں ہو اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یقیناً میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا الہ ہوں میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے فعبدنی اس لئے صرف میری ہی عبادت کرو واقعیم صلاطہ لذکری اور صلاح نماز قائم کرو میرے ذکر کرنے کے لئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے کام کے لئے چنا ہے تم کو چنا گیا ہے اس کام کے لئے خاص کام کے لئے میرے پھر اللہ نے ان کے ہاتھ میں لاتھی دیکھی تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ میری لاتھی ہے اس کے سہارے میں چلتا ہوں اس پہ لین ہوتا ہوں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور میں اپنے بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں برانچز میں سے شاخوں سے شاخوں کو جھاڑتا ہوں اس سے اور میری بکریوں کے لئے پتے نیچے گر جاتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اپنے اسے کو زمین پر پھینک دو تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسا اللہ نے کہا ویسا کیا اور اسے کو زمین پر پھیک دیا اور وہ اسہ وہ لاتھی ایک بڑے سے ازدہے میں تبدیل ہو گئی اور وہ بھی وہ سام جو تھا وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ ازدہہ بہت تیزی سے گھوم رہا تھا اس کا مومنٹ بہت سفٹ تھا وہ بڑا سا ازدہہ تھا اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کیا کہا اللہ نے گرابٹ او موسیٰ اب اس سام کو پکڑ لو ولا تخف اور ڈرنا مت اب آپ سوچئے آپ کے ہاتھ میں اثر تھا اس اسے کو آپ نے زمین پر پھیک دیا اور جیسے ہی زمین پر پھیکا تو وہ ازدہے میں بدل گیا ایسا ویسا ازدہہ نہیں بلکہ بہت تیزی سے چلنے والا ازدہہ اور پھر اللہ تعالیٰ اب آپ کو حکم دے رہا ہے قالا خزہ اے موسیٰ اب اسے پکڑ لو کیا حالت ہو گیا آپ کی اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے یقین تو اللہ نے کہا ولا تخف اے موسیٰ ڈرنا مت سنعیدہا سیرتہالعولہ ہم اسے دوبارہ اسی حالت میں بدل دیں گے یعنی ہم اسے دوبارہ لاتھی بنا دیں گے دوبارہ آسا بنا دیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی ان کو تین چیزیں سکھائیں دعوت کے کام پر بھیجنے سے پہلے فیراؤن کے پاس بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تین چیزیں سکھائیں یہاں پر پہلی چیز قالا خزہ اے موسیٰ اس گھومتے ہوئے ازدہے کو تم پکڑ لو آپ سوچیں ازدہے کو پکڑ نہ ہاس سے سام کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جسے ہم پیٹ بناتے ہیں ایک بار میں خود اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں چھوٹا تھا آٹھ ڈس سال کا ہماری والدہ ہمارے ساتھ تھی اور گھر میں ایک سام کا بچہ نکل آیا تھا تو اس بچے کی نکلنے کی وجہ سے جو ہے پورے گھر میں کھلبلی مچ گئی تھی کہ ہم خود مسیری کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے پلنگ پر کھڑے ہو گئے تھے اور سمجھ بھی نہیں تھا کریں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح مجھ میں حمد دی اور میں نے اس پہ جو ہے پھیک کے ایک چیز ماری جس کی وجہ سے وہ سامپ مر گیا بچہ ہو گی اور یہ تو اتنا بڑا ازدہہ اور وہ ازدہہ گھوم رہا ہے بہت تیزی سے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ اب اس کو تم پکڑ لو تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اللہ علیہ وسلم کو سکھائی وہ تھی اطاعت obedience کہ میں کہہ رہا ہوں پکڑ لو تو پکڑ لو ولا تخف اور ڈرنا مت دوسری چیز کیا سکھائی courage ہمت بہادری اور آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی نام آیا ہے قرآن مجید میں اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں گے جہاں موسیٰ کا نام آیا وہاں پہ آیا خوف در کہ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام جاؤ سیرون کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام در گئے اللہ نے کہا اس اسے کو زمین پر پھیک دو وہ اسدہ میں بدل گیا تو موسیٰ علیہ السلام در گئے جب مصر کے جادوگروں نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں زمین پر پھیکیں اور وہ چھوٹے چھوٹے ساپوں میں بدل گئے تو موسیٰ علیہ السلام در گئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو اللہ کا رسول ہے اور یہ در رہا ہے اسے تو بہادر ہونا چاہیے یہ کیوں در رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں courage is not the absence of fear بہادری ڈر کا نہ ہونا بہادری نہیں ہے courage is doing what is right despite the existence of the fear بہادری ڈر کا نہ ہونا بہادری نہیں ہے بلکہ بہادری کیا ہے کہ ڈر کے ہونے کے باوجود بھی آپ صحیح کام کریں آپ اللہ کی اطاعت کریں جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ بہادر ہیں لیکن اگر وہ ڈر آپ کو صحیح کام کرنے سے روکتا ہے اور آپ رک جاتے ہیں تو پھر یہ مزدلی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کہا اے موسیٰ جاؤ فیرون کے پاس موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تیکھن کیا موسیٰ علیہ السلام رک گئے کیا وہ فیرون کے پاس نہیں گئے اس ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام گئے وہ ڈر ہونے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام گئے موسیٰ گراب اٹ پکڑ لو اس کو یعنی اوبیڈینس جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا کرو بہادر تمہیں ہونا ہے تمہیں بزدل نہیں بلکہ تمہیں بہادری دکھانا ہے درنا مت پکڑ لو اس کو ہم اسے دوبارہ اسی حالت میں بدل دیں گے یعنی اس ازدہے کو جیسے ہی تم پکڑو گے یہ واپس سے لاتھی بن جائے گا واپس سے اصا بن جائے گا تو تیسری چیز جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی اور تربیت کی وہ تھی ٹرسٹ اللہ پر توقل اللہ پر بھروسہ یعنی ہم کہنا ہے اسے پکڑ لو اطاعت کرو ہماری ٹھیک ہے درو مت ٹھیک ہے مت درو کریج اوبیڈینس کریج اور تیسری چیز ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالی ہم اسے دوبارہ اسی حالت میں بدل دیں گے ہم پر بھروسہ کرو ہم پر بھروسہ کرو تم ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے تو ہر دائی کے اندر یہ تین کالٹیز ہونا بہت ضروری ہے پہلی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائیں تربیت کی ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ کرنا اللہ نے کہہ دیا تو کرنا ہے چاہے وہ میرے ذہن میں بیٹھے نہیں بیٹھے سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ نے کہا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے الحمدللہ دوسری چیز کرج ہر دائی کے اندر ہمت ہونا چاہیے بہاظر ہونا چاہیے دائی یہ دائی کیا ہے وہ کوئی بھی شخص ہو کیونکہ آپ کے پاس حق ہے آپ حق بات کہنے والے ہیں قرآن مجید آپ کے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے پاس ہیں تو کوئی بھی ہو سامنے والا چاہے وہ پریسیڈنٹ ہو چاہے وہ سیلیبرٹی ہو چاہے وہ بہت بڑا آفیسر ہی کیوں نہ ہو آپ اس کو اسلام کی دعوت دینے میں آپ کو ذرا بھی ہچکی چانا نہیں ہے آپ کو بہادوری دکھانا ہے چاہے وہ بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس چلے گئے تھے سوچئے آپ اور ذرا بھی ہچکی چائے نہیں اللہ نے جیسا کہا ویسا کیا اور تیسری چیز جو ہے trust in اللہ سبحانہ و تعالیہ اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ میں کیونکہ صحیح کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور یہاں اللہ تعالیہ اس دنیا میں بھی مجھے عجر دے گا اور آخرت میں بھی مجھے دعوت کا عجر ملے گا انشاءاللہ تو یہ تین چیزیں جو تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیہ نے سکھائیں ان کی تدبیت کی اور ہر دائی کے لیے ضروری ہے کہ یہ تینوں qualities وہ اپنے اندر لے کر آئے obedience courage اور trust اطاعت اللہ تعالیہ پر تبکل انشاءاللہ دعوت کا جو مقصد ہے ایک اور چیز جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے دعوت کے تعلق سے کہ دعوت جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے اللہ تعالیہ فرماتا ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر ایک سو آٹھ میں قل اے نبی کہہ دیجئے حاضحی سبیلی یہ میرا راستہ ہے ادعو الاللہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ میں تمہیں کس کی طرف بلا رہا ہوں میں اپنی organization کی طرف نہیں بلا رہا اپنی جماعت کی طرف نہیں بلا رہا اپنی خاص کسی فکر کی طرف نہیں بلا رہا میں اپنے ایگو کی طرف نہیں بلا رہا ہوں میں اپنے شیخ کی طرف نہیں بلا رہا ہوں بلکہ میں تمہیں کس کی طرف بلا رہا ہوں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کہ میں تم کو یہ میرا راستہ ہے اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بہترین بات کس شخص کی ہے جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلائے آج جو اکثر دعوت دی جاتی ہے وہ کس کی دی جاتی ہے ہم تو ہمارے مسلک میں آ جاؤ تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ تو ہماری ارگنیزیشن کا حصہ بن جاؤ تو ہمارے ریجسٹرڈ میمبر ہو جاؤ تو تب تمہیں جنت مل جائے گی تمہیں پکی جنت جب تک نہیں ملے گی جب تک تم ہمارے ریجسٹرڈ میمبر نہ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کی طرف بلانے بول رہا ہے اللہ کی طرف بلانے بول رہا ہے تو اس لیے ہر دائی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اپنے ایگو کی طرف نہیں اپنی ارگنیزیشن اپنے اداری کی طرف نہیں اپنے مسلک کی طرف نہیں اپنے شیخ کی طرف نہیں کئی لوگ صرف چاہتے ہیں ہمارے فلان شیخ کی ساتھ بیعت کر لیجئے فلان شیخ کی مرید بن جائیے نہیں یہ دعوت جو ہے اسلام کی دعوت جو ہے یہ اللہ کی طرف دعوت ہے اور یہی دعوت کا جو ہے وہ مقصد اس اپیسوڈ کے آخر میں میں آپ کے سامنے دعوت کے چار مقاصد رکھنا چاہوں گا پہلا ہر دائی کا کم سے کم یہ مقصد ہونا چاہیے اگر وہ دعوت کی کام میں انوالو ہے دعوت کی کام کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہتر بندے بن جائیں اللہ تعالیٰ کے بہتر عبادت کرنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہو جائے تو یہ اس کی طرف ہمیں دعوت دینا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بہتر ورشپرز بن جائیں دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں سے تعلق بہتر ہو جائے ان کی جو ریلیشنشپ ہے جو ان کا تعلق ہے جو ان کا رشتہ ہے اللہ سے وہ مضبوط ہو جائے اور بہتر ہو جائے تیسرا جو ایم ہے دعوت کا کہ لوگوں کی اسلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو سمجھ ہے وہ بہتر ہو جائے یعنی اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے اس کی اسلام کے تعلق سے جو سمجھ ہے وہ بہتر ہو جائے چوتھی چیز لوگوں کے آپس میں معاملات بہتر ہو جائیں تو یہ چار چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایمس آف دعوی پہلی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بہتر بندے بن جائیں ان کی عبادت بہتر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے دوسری چیز کہ ان کا تعلق ان کا رشتہ اللہ سے بہتر ہو جائے تیسری چیز کہ ان کی سمجھ اسلام کے تعلق سے بہتر ہو جائے اسلام کے بارے میں جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہو جائے اور چوتھی چیز جو ہے کہ لوگوں کے آپس میں معاملات بہتر ہو جائیں ان کی ڈیلنگز تجارت کیونکہ کئی لوگوں کے معاملات اچھے نہیں ہوتے اگر معاملات اچھے ہو جائیں گے تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی عبادات کا اثر ان کے کیریکٹر پر ان کے کردار پر ان کے معاملات پر ہو رہا ہے تو یہ چار مقاصد ہیں دعوت کے تو اس اپیسوڈ میں ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی فیرون کے پاس بھیجنے سے پہلے دعوت کے مشن میں بھیجنے سے پہلے اور تین چیزیں اللہ نے سکھائیں ان کو پہلی obedience دوسری courage اور تیسری trust in اللہ اور یہ تینوں چیزیں ہر دعائی کے اندر ہونا چاہیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محفوظ رکھا اور جو آخر میں ہم نے چار مقصد دیکھیں ایک دعائی کے دعوت کے تعلق سے جو ہونا چاہیے پہلا یہ کہ وہ شخص بہتر عبادت گزار بندہ بن جائے اللہ کا ہر دعائی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ سامنے والا بہتر عابد ہو جائے بہتر بندہ بن جائے اللہ کا اس کا اور اللہ کا رشتہ اور گہرہ ہو جائے اور مضبوط ہو جائے تیسرا اس کی اسلام کی سمجھ بہتر ہو جائے اور چوتھا اس کی معاملات بہتر ہو جائے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی